بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو ہماری چینل سنگزو فوٹ پہ آپ کا شیف ایس کرچن خوش حمدید کہتے ہیں کوکیں اور بیکن سے ریلیٹڈ لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آئے ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج کا ریسیپی بہت ہی سیمپل اور ایسی ہے آج آپ کو پتہ ہے پیشٹری کریم بنانے جارہے بہت سارے لوگ اسے بوسٹن کریم بھی کہتے ہیں اور بویدین کریم بھی کہتے ہیں اس کے لئے کچھ انگریڈینٹ چاہیے انگریڈینٹ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں دوچ چاہیے ہاف کپ سیکنڈ نمبر پہ کانسلور ہے میرے پاس ون ٹی سپون اس کے علاوہ ایک یوک انانڈے کے زردی ہے میرے پاس دو عدد شوگر ہے میرے پاس ون فور کپ اس کے علاوہ لاسٹ میں میرے پاس ہے ہیوی کریم ہے ون فور کپ جسے ٹاٹر پہ کریم بھی کہتے ہیں آئے ہم میتھر کے طرف چلتے ہیں اچھا جی میتھر بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہلے آپ نے دودھ کو سوسپن میں پکانے کے لئے رکھ دیا سلو فلیم پہ اور ساتھ ہی کسی دوسرے بول میں انڈے کی زردی کو اور شوگر کو اچھی طرح آپ نے بیٹ کرنا ہے یہ دونوں ڈیزول ہو جائے اور فلوپی ہو جائے ٹھیک ہے جی اچھا دودھ ہمارا پک چکا ہے اس کے بعد انڈے کی مکسٹر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شوگر بھی اس میں ڈیزول ہو چکا اور یہ بالکل فلوپی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے فلیم کو تھوڑا سا سلو کرنا ہے اس کے بعد انڈے کی مکسٹر کو اسی دودھ میں پکانا ہے سلو فلیم پہ تقریباً دو میرٹ کے لئے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ملاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ بھی ہمارا تقریباً ڈن ہو چکا اس کے بعد کانفلور تھا ہمارے پاس اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سپون کی مدد سے مکس کرنا ہے تاکہ کانفلور اسی پانی میں ڈیزول ہو جائے ٹھیک ہے جی اب ہم کانفلور کے مکچر کو بھی اسی میں ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اگین ایک مرٹ کے لئے پکانا ہے بلکل سلو اف لیم پہ پھر اگین ہم نے چولہ بند کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیشٹری کریم ڈن ہو چکا ہے جیسے آپ لیمن کٹ بناتے ہیں بلکل اسی طرح یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اس کو ہم نکالیں گے کسے باول میں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے جی ہاں یہ ہمارا روم کمپریچر پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہیوی کریم کو ہم اسی میں ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ دونوں یک جہاں ہو جائے ٹھیک ہے جی ہیوی کریم بھی اسی میں ایٹ کر دیا اور اس کو مکس کر دیا اچھا آج کار کریم ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ پائی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈونٹ کے فیلنگ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا کیک کے سنٹر لیئر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں تب تک اپنے دعاوں میں یاد رکھے اور ریسیپی اچھی لگے تو آپ لوگ لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا اللہ حافظ